بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کا فحال ہونا ہماری زیبیداری ہے اور اس کے اندر ہم جو کچھ چیزیں لائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اختیار کا غلطی سمال جو ہے بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ جسوانی طور پہ مالی طور پہ نقصان دے سکتا ہے اور اس کے اوپر جب تک ہم مکمل طور پہ ایک ایسی کمیٹیاں نہ بنائیں کہ جو کہ انڈیپیڈنٹ ہوں اور اس پہ ہر طرح کے لوگ ہوں اور ظاہری بات ہے پارلیمنٹیرین بھی چونکہ عوام کے منڈیٹ سے اور عوام کے ووڈ سے آتے ہیں اور ان کی نمائنگی بھی ضروری ہے تاکہ ایک بہترین طریقے سے کوئی بھی ایک چیز آتی ہے کوئی کپلینٹ آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کسی کو ایشو آتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایڈریس ہو کہ عوام کو مطبعین کرنا ہمارا ایک فرض ہے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے اور اسی کی وجہ سے عوام نے ہمیں یہاں پہ متحق پارکے پھیجا ہے تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے ہماری پولیس کی بے انتہاق قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ بھی پولیس ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم اپنے پولیس کے شہیدوں کو اپنے ان راضیوں کو جو اس وقت پور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں درشت گردی کا ان کے ساتھ چھڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں بنائی گئیں پھر یہاں پہ لائی گئیں پھر یہاں پہ اپنے پہ ڈسکیشن ہوئی اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے تمام جو مسائد ان کے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کرنے کے لئے اس طریقے سے ابھی ہم ان کو جتا فانڈ دے رہے ہیں ان کی کپیسٹری بیلڈنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کے امن کے لئے اور اس صوبے کی امن کے ساتھ اس صوبے کے عوان کو جو قانونی طور پر جو پیچھیتیاں ہیں جو قانونی پر سے جو گزرتے ہیں اس کے اندر مل کے ایک بہتر سہولیات کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑے گے جناب سکر میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ایک غیر آئینی ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صوبہ کہوں یا رات کہوں سمجھ نہیں آ رہی دکیتی ہمیشہ رات پہ ہوتی ہے تو یہ دکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت منڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاد ہی نے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے جو خود الیکٹڈ نہیں ہے تو جب عدلی آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے برائے گئے اور ان اداروں کو برائے گئے اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا ہے نہیں لوٹا گیا آپ نیب کو دیکھ لیں نیب نے کیا کیا آج تک نیب نے کچھ بھی نہیں کیا نیب نے صرف وٹمائزیشن کی ہے میں بندہ لگاؤں گا وہ میرے کہنے پہ وٹمائز کرے گا آپ لگائیں گے وہ آپ پہ کہنے پہ وٹمائز کرے گا یہ ریزالٹ نکلا ہے عوام کا ہنڈرڈ آف بلینز روپیز میں سپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر جبکہ آؤٹپور کچھ رہی ہے سوائے وٹمائزیشن کے تو جب آپ مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے مرضی کے بندوں کو آپ اشتہار دیں گے تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں پڑھ سکتے اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ کرزوں میں ہم ڈوب چکے ہیں آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے ان سے اس پچیس کھڑوں کو تو فائدہ نہیں ہو رہا چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو ابلائش کرنے کے لئے کی گئی ہے اور ان کے نیچے عدلیہ کو لاکر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفت ختم کر کے محکوم بران دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ ترمیم کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ منڈٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام منڈٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترمیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مصرات کریں گے ختم کریں گے وہ ترمیم لائیں گے ہم وہ ترمیم لائیں گے کہ جن ترمیم سے اس قوم کو فائدہ ہو اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو اداروں کی بضبوطی ہو بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے اپنے نیچے لانے کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں یہ بتایا چلوں کہ ہماری ایک نظریہ کی جنگ ہے اس نظریہ کی جنگ میں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے زبردستی سے جبر سے ہمیں پیچھے اٹھا لے گا تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر ہماری پارٹی کے اوپر ہمیں پتہ چال گیا کہ کون کیا تھا ہمیں پتہ چال گیا کہ کون زمین فروش تھا کون غدار تھا کون بزل تھا اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریہ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جن جن لوگوں نے وورٹ دیا یا جن لوگوں نے وورٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی کوئی جائش نہیں ہے کہ جو نظریہ سے ہٹ کر کوئی بھانہ بنائے زمین فروشی پیسوں پہ کرے یا بزلی سے کرے بات ایک ہی ہے ہمارے لیے بڑا بڑا ہے یہ چیز چاہے بزلی سے وہ غداری کرے چاہے وہ بک کے غداری کرے غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے یہ میری کوئی مجبوری تھی جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی عصیفہ دے رہتا عصیفہ دے رہتا نا عصیفہ کیوں نہیں دیا ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دکھا دے کر عبران خان کے نام پر ووٹ لے کر جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی مفاداریاں بدلی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی ہم بھی حساب لیں گے ضرور ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو پھر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے حضم کر لے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے حضم نہیں ہوگی اور یہ جو جتنے ہی دارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت میں سب کوئی پیغام دے رہا ہوں بربلاہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دے ہیں ان چیزوں کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بھارے کا مو بند کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے جس طریقے سے اس غیر آئین ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی اس کو بھرکل آئسلیشن میں لے جایا گیا اور جو حرطیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا اسی طرح بہت بڑی بڑی ہم نے تقریریں سنی ہیں کہ جی مائے اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں بڑے بڑے دعویدار ہم نے دیکھے جمہوریت کے چیمپئن لیکن جب ہماری طرح بات آتی ہے عمران خان کی بہنوں کی بات آتی ہے تو ایک بھی اپنے موز سے گلاف نہیں نکال رہا یہ دورہ میار عوام کے سامنے آ چکا ہے اس وقت بھی ہمارے دو پارلیمنٹیرین پروڈکشن آڈر کے بہوجود ایک تو بے گناہ ہیں قید کیا ہوا ہے پروڈکشن آڈر کے بہوجود آج جلال سے موجود نہیں ہے آخر کس بنیاد پر ہمارا ایک کیمیڈرٹ ممبر لیاکت خان اور ایک انورزیم خان ہمارا پارلیمنٹیرین پروڈکشن آڈر کے بہوجود نہیں آرہا اس جلال سے اس کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کوئی اگر وہاں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت کوئی محول رہے گا تو یہ تمہاری بھول ہے کلاب بھی ہو سکتے ہو تو اس لیے حق کے لیے سچ کے لیے قانون کی بلدسی کے لیے برابری کے لیے آواز اٹھاؤ اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے وہ اپنے لیے وہ گڑا کھوڑ رہا ہے اس کے بھی تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے لیکن وہ خود بھی اس میں گرے گا اسی طرح ہماری پارٹی کے آردھ خان سوادی صاحب اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے پہلے بھی گرفتار کیا گیا پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے ہمارے اس وقت ورکرز ای ٹی اے کے اندر خمکہ ڈال دیا گیا اُوزیر پیشی ہے پیشی پہ جائش صاحب نہیں آئے جائش صاحب چھوٹی پہ چلے گئے سو ورکر کی پیشی ہے وہاں پہ جائش صاحب نہیں آئے اس وجہ سے کوئی اور جائش بھیئی دیتے کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی امیت نہیں رہتا ہے اس بول کے اندر کیا ان ماںوں ان بہنوں ان والدین کے جو بچے ہیں یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ تو کیا ان کا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ یا ایک ہفتہ یا ایک دن کوئی امیت نہیں رکھتا کیونکہ یہاں پر اشرافیہ ہے فیصل کے اندر والی جس کو دل کرے اندر ڈال دو جس کو دل کرے جو کر دو میں سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پجوتہ صاحب ہمارے وکیل ہیں وہ غائب ہے کتنے دلوں سے وہ غائب ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں عدالت پوچھ رہے کہاں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں میں تو حیران ہوں آئی جی پجار صاحب آپ کے پی ہالس پہ تو بڑے دللے سے ریجہ کے ساتھ پولیسہ گس جاتے ہیں ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے یہ آپ کی پرفارمنس ہے اسیفہ دو گھر جاؤ نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ ڈاکہ مارنے کے لیے گاڑیاں لپنے کے لیے سمان لپنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں پتہ نہیں چال رہا اگر تمہارا پیٹا ہوتا یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اس کا پتہ چال جاتا اور کل تمہارا پیٹا بھی ہو سکتا ہے کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے میں سب کوئی بیغان دے رہا ہوں چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم و رواج قائم کر رہے ہیں یہ اپنے گھر کی طرف رسم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو خدارہ یہ غلط رسم ہے غلط رواج ہے اتناب کیا جائے اس سے یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی فیملی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کے بچوں کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی طرف بھی جاتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بلک میں کس سوچ کے ساتھ اس بلکوں چلایا جا رہا ہے کس سوچ کے ہمیں لیں گے لوگ اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ یا یہ طاقتی ہے سب کچھ ان کی ہاتھ ایسے ہی رہے گا اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا اسے حساب لے گا پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے سب نسے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹ کے غلط فیصلے کر کے جانی اور مالی نفسان اس ملک اور ملک کے عوام کو دے کر پھر نفس جاتے ہیں ہم نے تو یہی رہنا ہے جرامی سپیکر ہمارا یہ ملک ہے تو جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے فیصلے ان کو کر دیں دو میری عوام سے یہ اپیل ہے یہ وقت آ گیا ہے یہ وقت آ گیا ہے آج کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کے بچے اگر چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں تو آپ کو اٹھرا پڑے گا آپ کو نکلنا پڑے گا فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید فیزیکل ہی نکلنا پڑے گا گنتی میں آنا پڑے گا کھڑا ہو کر کوئی بزل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اسے بھادر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے کھڑا تو ہو نا کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جتنی ہے اس قوم کے لیے یہ قوم کی جنگ ہے کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے تو ہمیں فیزیکلی اس کا حصہ بننا پڑے گا فیزیکلی آگے بننا پڑے گا فیزیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا اور فیزیکلی اس قوم کو آپ نکلنا پڑے گا اور انشاءاللہ بہت جل بہت جل کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے آٹھ جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہم تیاری کر رہے ہیں اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے مزید لوگوں کی سوچ ڈیولپ کر کے آئیں گے مزید مضبوط ہو کے آئیں گے تیار ہو کے آئیں گے اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل لیں کرتے ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا یا بھا سر ماتا ہو یا بھا غر ماتا ہو یا ہم اپنے سر توڑوائیں گے اور یا ہم یہ یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑیں گے انشاءاللہ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے حق کا ساتھ دیتا ہے تقنیفات بھی آتی ہیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وان کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آئی ترمیم کر کے سینئر موس جج کے بجائے اپنی برزی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لئے تیار کھڑے ہیں یہاں پر ہم نکلیں گے ہم یہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی حدیعہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لئے آواز بھی اٹھائیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم مارچ بھی کریں گے ہم آگے بھی پڑھیں گے ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ شکر ہیں الحمدللہ اب وہ ہمارا کہتے ہیں وہ چھانہ ایک ہوتا ہے اب تو چھانہ لگ گیا ہے چھانے میں پتہ چل گیا ہے ان کو ہی پتہ چل گیا ہے دھائی سال سے انہوں نے جو ہرتے کی بار بار کی ہر طرح کے حربے آزمائے آپ نکلتے 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 آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پر یقین رکھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں ہے اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ دکھ لیں گے اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فیرونیت یہ جو جبر یہ ظلم اور اپنی ذات کے لیے جو یہ سرامین کی جا رہی ہیں اس بلکے قانون کو اس عبال کیا جا رہا ہے اس بلکے اداروں کو اس عبال کیا جا رہا ہے محقوں کو اس عبال کیا جا رہا ہے سرکاری اثران کو اس عبال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے وقت قریب ہے میں پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دے رہا ہوں وقت قریب ہے آپ تیاری کر لو اب صرف دو ہی راستے ہیں do or die do or die کہ اب بلاوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پر بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرح سے کی جا رہی ہیں جنگ نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا ہے جنگ ہے نظریہ کی جنگ ہے حق کی جنگ ہے سچ کی اور اب یہ جنگ جہاد جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا کہ پہلے آپ ظالم حکم رانے خلاف مو سے بات کریں پھر اگر مسئل نہیں ہوتا پھر آپ پھر لیکل ہوں گے مالی اور جانی جہاد جانی جہاد کا بقیدہ ذکر آیا ہے اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے وہ نوبت آئے تو پھر جانے دینے کیلئے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں سے پختورفہ کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے اپنی نسل کے لیے اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتے گے بہت شکریہ بہت شکریہ بچر سار دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں ارز کروں تاریخ دن ہے ہم سب کے لیے یہ کوئی پی ٹی آئے کا معاملہ نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے توسط پاکستانی قوم کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا حدثہ کل ہو گیا ہے آپ تھوڑا مجھے موقع دیں قانوندان کے حوالے سے یا قانون کے طالب علم کے حوالے سے ایک وکیل کے حوالے سے کہ ہوا کیا ہے کل بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے وضاحت نہیں ہے کہ کل کیا ہو گیا ہے اور یہ کتنا بڑا سانیہ ہے ہم سب کے لیے دیکھیں ہم لوگ جو وقالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں 32-33 سال مجھے بھی ہو گئے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دمخم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ بولنے کا حق بات کرنے کا اور کون نہیں رکھتا اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے چالیس پچاس ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے سترہ ججوں کے نام رکھیں سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا اتنا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے کسی کا بھائی خاون بیٹا گمشدہ ہے اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا یہ ہمیں پتا ہوتا ہے الف جج جو ہے اس کو ٹالے گا بہت عدالت میں جاو جلال دکھائے گا لیکن کہے گا مجھے دو ہفتے میں رپورٹ دو میں مزید وقت نہیں دوں گا اور اس طرح مہینے گزار دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نشستن برخواستن کے سوا اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدقسمتی سے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے تیس سال میں جو سفر ہم نے تیہ کیا انیس سو چھانوے کے بعد ایک عدلیہ کی آزادی کا دیکھیں انیس سو چھانوے میں ایک فیصلہ ہوا الجہاد ٹرسٹ کہ جج جو ہیں صرف وزیراعظم کی ثواب دیت پر نہیں لگیں گے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا ججوں کے لگانے میں اس کے بعد دوزار دس میں اٹھارمی آئینی ترمیم آئی اس کے تحت اور انیسویں ترمیم پھر آ گئی ایک جوڈشن کمیشن بنا جس میں ججوں کی تعداد زیادہ تھی باقی بھی تھے ارکان لیکن وہ ججوں سے کم تھے لہذا ججوں کی رائے جو تھی وہ حاوی ہونا شروع ہو گئی اور حاوی رہی اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی دروازے سے ایسے جج آ گئے عدلیہ میں جو باہمت تھے جو آئین کے لیے جو شخصی آزادیوں کے لیے وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرہ کے قوانین ہوں پیکا کے قوانین ہوں اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے کھڑے ہوتے رہے وہ فستائیت کے خلاف یہ تمام جو عمل تھا دوہزار دس کے بعد بلکہ میں کہوں گا انیس سو چھانوے کے بعد اس عمل کا کل ڈراب سین ہوا ہے اس کو کل ختم کر دیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں اگر ہم ان کی بات سنیں ان کے فون سنیں تو یہ اتجاج کرتی ہیں ان کو حمد کیسے ہوئی اتجاج کرنے کی یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے جب خط لکھا وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے جو کسی کو ریلیف دے دے کسی صحافی کو کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے جو ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر تم ان کو پامال کر رہے ہو لوگوں کو اٹھانا مارنا پیٹنا تو ہمارا حق ہے یہ جج کون ہوتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پر دیکھیں جو ہم پٹشنے لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں آئین کا آرٹیکل ایک سو نینانوے ہے وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو خواہ وہ سیاسی جماعت ہو میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے معتوب نہیں کیا جا سکتا آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی میرے وجود کی زمانت دیتا ہے تو یہ تمام معاملات آئینی نویت کی ہیں یہ سیاسی نہیں ہیں یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں کل یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جد جو ہیں وہ حکومت ایک کمیشن منا دیا گیا ہے اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی حکومتی پارٹی کی اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے حکومت صرف ایک ایک ماسک ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں تو فیصلہ کل یہ ہوا اس فارم فارٹی سیون پارلیمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے اپنے ضمیر کو دفن کیا انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تائناتی کی وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ اس ملک میں اب سکونی سکون ہوگا چین ہی چین ہوگا جس کو چاہو اٹھا لو جس کو چاہو اس کا مو بند کر دو تو یہ سب ثانیہ کوئی پی ٹی آئے کا ثانیہ نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئے کا معاملہ تھا یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے آپ کے پیاروں کا ہے یہ آپ کا ہے آپ کی روزگار کا ہے یہ بطور انسان میرا ہے ہم سب کا ہے تو یاد رکھ لیے سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک باردات ہوئی ہے پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ ہر بڑے کے ساتھ ہر عورت کے ساتھ ہر بلوچ کے ساتھ ہر پختون کے ساتھ ہر سندھی کے ساتھ ہر پنجابی کے ساتھ ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے جب ہمیں ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جنج کے پاس جائے گی جس کی دوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جمر کرتے ہیں تیس چالیس سالوں میں اس میں بہت جدو جہد ہے آپ سب کی جدو جہد ہے اصحافیوں کی ہے پاکستان کے عوام کی ہے وطلا کی ہے اس جدو جہد کا کل گلہ گھونٹ دیا گیا کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس ایک جعوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جنہیں آپ کے بھی چیئرمن رہے ہیں ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا مشستن برخواستن لوگ روتے رہے ٹھوکرے کھاتے رہے فریاد کرتے رہے لوگوں کا استحصال ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا ایک بھی کوئی شخص برامت نہ ہو سکا تو یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی جن کے سر جھکے ہوئے ہیں جن کی روح مردہ ہے جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے ہم کالا کورٹ پہنیں گے ہم فائلیں اٹھائیں گے ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے ہم التجا کریں گے ہم بحث کریں گے اور ہمارے مو پہ دے ہمارا جائے گا پاکستان کے آئین کو ہماری بحث کو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے جو مدی ہوتا ہے لیکن ہم نے بڑی جد و جہود سے بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے طاقت دکھا رہے تھے جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے ان کی ٹانگیں کاٹتی گئی ہیں ان کے ہاتھ توڑ دیئے گئے ہیں ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے کل یہ ہوا ہے اس لئے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے ہم ایک بہت تحریک دور میں چلے گئے ہیں یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا دیکھیں انگریز نے بھی جب اٹھارہ سو ساٹھ میں ہمارے قوانین بنائے ذابطہ فوجداری بنایا اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں یہ سب کچھ انگریز نے لکھا اٹھارہ سو ساٹھ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں کسی کی بیوی بیٹی بہن ماں محفوظ نہیں ہے اس ماحول میں ہم نے مزید تاریخ کی پیدا کی ہے تو ہم اب بالکل نہتے ہیں میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہود کے سوائے اس بات کے کہ ہر سیاسی تفریق سے ہر لسانی تفریق سے بالاتر ہو کر ہم اکٹھے ہوں ہم اپنی آواز بلند کریں عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے میدانوں میں ہم بلند کریں گے گھاٹیوں میں پہاڑوں پہ ہم بلند کریں گے پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا اس لیے پاکستان کے ہر خطے میں ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے یہ پی ٹی آئے کا پیغام نہیں ہے میں بطور پاکستانی ایک رنجیدہ پاکستانی بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جب تیس پتیس سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور کوئی پین اس کی پٹیشن آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا وہ پینشنر ہو وہ نکالا ہوا مزدور ہو ہم آئینی پٹیشنے لے کر عدالتوں میں جاتے تھے اب کس عدالت میں جائیں گے میں اب کیا اس کو دلاسہ دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے بردی نہیں پہنی ہوگی لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹو لے جائیں گے وہیں سے کنٹرول ہوں گے تو یہ ہے وہ سانیہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو بہت ہو گیا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں جو بھی ہے جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں لیکن مہا آپ تبکع نہ رکھیے اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا جو عمل ہے یہ مدافعت کا ریزسٹنس کا اس کا حصہ بننا ہوگا تو میری آپ کو یہی دعوت ہے چاہے آپ پی ٹی آئے میں ہوں چاہے آپ پی ٹی آئے سے باہر ہوں کہیں بھی ہوں اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں پاکستان کو بچائیں پاکستان کو تاریخ تر ہونے سے بچائیں اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی کوئی ملک فلا نہیں کرتا آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قائدے کے مطابق ہوگا اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی جو اس کو اس کا حق لٹائے گی آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے تو میری یہی گزارش ہے دردمندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے پاکستان کا ساتھ دیجئے شرافت کا ساتھ دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ ساتھ دیجئے